انڈر کور کے دوستوں آپ سب کو میرا سلام سامینے کرام لافانی زندگی کی خواہش تو شروع سے ہی انسان کے دل میں موجود ہے اور سائنسدان بھی اس کی کوج میں لگے ہوئے ہیں ناظرین آج کے سائنسدان نے کچھ ایسے جانداروں کی کوج لگائی ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق ان کی زندگی لافانی ہے اور وہ ایسی کونسی چیزیں جو ان کو لافانی بنا دیتی ہے ناظرین اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے لیکن ویڈیو دیکھنے سے بیلے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا وہ تین جاندار جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کا راز جان لیا قدیم زمانے کی دیو مالائی کہانیوں سے لے کر سائنس فکشن لٹریچر تک صدابہار جوانی کی کھوچ کی ہماری کئی کوششیں موجود ہیں مگر کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جنہوں نے عمر بڑھنے کے قدرتی عمل کو روکنے بلکہ پلٹانے کا بھی راز جان لیا ہے اور یہ حقیقت میں پائے جاتے ہیں یہ وہ جانور ہیں جو حیاتیاتی طور پر لافانی ہیں یا ہمیں ایسا ہی لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی شکیاری بیماری یا ماحول میں تبدیلی ان کی جان نہ لے یہ زندہ ہی رہتے ہیں پلینیریا ان چپٹے کچھوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اگر انہیں کارٹ دیا جائے تو یہ دوبارہ نشنوما باتیں ہیں ناظرین ہماری زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر زیادہ تر جانوروں کی طرح ہمارا ڈین اے خلیوں کی تقسیم کی اپنی حد کو پہنچ جاتا ہے اور ہمارا جسم زوال کا شکار ہو جاتا ہے دوسری جانب پلینیریا میں ایسے انزائمر باری مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو ان کے خلیوں کو عمر بڑھنے سے تحفظ فرام کرتے ہیں اور جب یہ تولیدی عمل سے گزرتے ہیں تو ان کے یہ انزائمر دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کے باعث سانسدانوں کو لگتا ہے کہ یہ لافانی ہوں گے ہائیڈرا کسی اور سیاری کی مخلوق لگنے والا یہ جاندار تازہ پانی میں پایا جاتا ہے اس کا جسم ایک نلکی کی طرح کا ہوتا ہے اپنے موہ کے قریب ریشوں کے ذریعے یہ اپنے شکار کرتا ہے پلینیریا کی طرح ہائیڈرا بھی اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ بنا سکتے ہیں ان کی ممکنہ لافانیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اسٹیم کھلیوں کو سمجھیں جو لا محدود انداز میں خود بخود پیدا ہوتے ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیویس کے محققین نے مفروضہ پیش کیا ہے کہ ہائیڈرا ممکنہ طور پر لافانی اس لیے ہیں کیونکہ وہ نیو پیوجن جینز یا جمپنگ جینز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ وہ جینز ہیں جو جینیوم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں جس سے جینیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں ناظرین جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ان جینز کو کنٹرول کر سکتا ہے مگر جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم ان پر کنٹرول کرنے میں مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں لافانی جیلی فش اس جیلی فش کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی پلٹا دیتی ہے جب یہ تناؤ کا شکار ہو تو یہ خود کو اپنی زندگی کے اولی دور تک لے جاتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی تیتلی دوبارہ کیڑے کی شکل اختیار کر لیں ایسا ٹرانس ڈیفرنسییشن کہلانے والے مرلے کے ذریعے ہوتا ہے ناظرین ٹرانس ڈیفرنسییشن تب ہوتی ہے جب مکمل طور پر بالک خلیہ خود کو ایک اور قسم کے بالک خلیہ میں تبدیل کر لیں سائنس دانوں کے لیے یہ پورا مرلہ اب بھی ایک راز ہے جب یہ جیلی فش اپنی زندگی کی اولی صورت میں لوٹ جاتی ہے تو یہ اس جینیاتی کوٹ کے حامل دیگر جانداروں کو بھی جنم دیتی ہے یعنی ایک طرح سے خود کو نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی نقل بھی تیار کر لیتی ہے ناظرین سائنس دانوں کی اس خوج اور تحقیق کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح انسان پر آنے والے بڑاپے کی رفتار کو سلو کر دیا جائے اور انسان کی جوانی کو دیر پا قائم رکھا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنس دان اپنی اس تحقیق اور خوج مر کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں ناظرین ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ